ایک نمستے میں راشد بہت بڑی خبر سے کرنے جا رہے ہیں شروعات کیونکہ کورونا وائرس پر سواس منتری ڈاکٹر ہرشو ادھا نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا ہے کہ بھارت میں کورونا وائرس کے 28 ماملے سامنے آئے ہیں بھارت میں اپنے 28 لوگوں میں پشتی ہوئی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ کیرل کے 3 لوگوں کا حالہ کی علاج ہو گیا ہے اٹلی سے 17 لوگوں میں پشتی ہوئی ہے کل ملا کر کے بھارت میں 28 ماملے سامنے آئے ہیں جن میں 16 ویدیشی 12 بھار بھارت میں 26 ماملے سامنے آئے ہیں لیکن آپ کو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سافدھان وائنے کی ضرورت ہے ایسا ڈاکٹر ہرشو ادھا کا کہنا تھا 16 ویدیشی یہ بھارت میں اب تک 28 لوگوں میں پشتی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ہرشو ادھا نے یہ کہا کہ آپ کو بار بار موہ تک نہ لے جائیں آگرہ کے 6 لوگ کرونا پوسٹے پائے گئے ہیں 16 ویدیشی ہیں 12 بھارتیوں میں پشتی ہوئی ہے بھارت میں کرونا کا 26 ماملے سامنے آئے ہیں لیکن آپ کو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سافدھان وائنے کی ضرورت ہے ایسا ڈاکٹر ہرشو ادھا کا کہنا تھا 16 ویدیشی 12 بھارتیوں میں پشتی ہوئی ہے اٹلی سے آئے یو اکس سے اس کے 6 رشتہ دار پر بھاویت ہوئے ہیں جو کی نویڈا کا ماملہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے اٹلی سے آئے 17 لوگوں میں کل پشتی ہوئی ہے کیندری سواس منتری ڈاکٹر ہرشو ادھا نے کرونا وائرس کو لے کر اور کیا کچھ کہا ہے پرس کانفرنس میں سنیے تین کیسز آلڈی کیرل میں آئے تھے کیرل میں آنے کے بعد وہ ٹھیک ہو کے گھر چلے گئے پھر ایک کیس دلی میں آیا اس نے اپنے چھے گھر کے رشتہ داروں کو آگرہ میں انفیکٹ کیا اور ایک اس کے بیدر انگ لوگ وغیرہ رہتے تھے ہی ایڈ بان ٹو آگرہ ہم نے تو کانٹاکٹ ٹریسنگ کیا چیاسٹ لوگوں کا کانٹاکٹ ٹریس کیا اس میں آگرہ کے اندر بھی ہم نے سارے لوگوں کو جتنے بھی کانٹاکٹس possible کانٹاکٹس ہیں we have been tracing everything تو اسی کے کارن اس نے جو ہے اپنے جو رشتہ داروں کو انفیکٹ کیا that is how we could catch it جس کے بارے میں میں بھی بتا رہا ہوں اور جو دوسرا والا کیس تھا وہ تلانگانہ کے اندر آیا تھا جس کے اس کے بھی لگ بگ ایٹی ایٹ کے قریب جو ہے کانٹاکٹس کو جو ہے جو ہے کیس کیا گیا تو ابھی ایک یہ ایٹالین گروپ ایک یہ بللی میں کیس آیا اس نے اپنے رشتہ داروں کو انفیکٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تین کیرل میں آئے یہ جو ایٹالین جو گروپ ٹوریسٹ جو یہاں پہ گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے who had come to India much before we were screaming people coming from اٹلی ان میں سے ایک وفتی کو بخار ہوا جاپور میں اس کو انویسٹگیٹ کیا وہ پوزٹیو آیا تو ہم نے اس کے گروپ کے سارے لوگوں کو آئیسولیٹ کر کے آئی ڈی پی پی کیمپ میں ترنچ شپٹ کر دیا وہاں شپٹ کرنے کے بعد جب ان کی تیسٹنگ کرائی تو اس میں سے چودھا لوگ جو ہے وہ پوزٹیو آئے پلس ون انڈین جو اس کو گروپ کو چلانے والا ڈرائیور تھا دلی میں جو کیس تھا دھتا جو دلی کے کیس کی تریسنگ کرنے پر پتہ لگا ہے کہ اس نے آگرہ کے اندر اپنے ریلیٹیوز کو ہی جو ہے اس نے آگرہ میں جا کے انفیکٹ کر دیا اور اس کے کیس کے کارن اس کے پروار میں ہی چھے پوزٹیو کیسز آگئے پہلے ہم سنجے کے پاس میں چلیں گے آگرہ میں چھے لوگوں کے کرونا وارس پوسٹیو ہونے کے پشٹی کینڈری سواس منتری کے طرح سے بھی کر دی گئی ہے آگرہ کے لوگوں میں کس طرح کا ڈر اور دہشت ہے اور آگرہ میں جو ڈاکٹرز ہیں خاص طرح سے سرکاری اسپتال وہاں کی تیاری کیا ہے آپ کو آگرہ کی تیاری بتاؤ تو آگرہ کی تیاری جو آئیسپلیٹڈ بارڈ بنا دیئے گا ہے یہاں جو کہ جلاسپتال میں ہے دس بیٹ کا یہ بارڈ ہے اور بھی بارڈ بنایا جا رہا ہے تیاری کی جا رہی ہے تو لگاتار جو جلادکاری ہیں لگاتار افیل کر رہے ہیں لوگوں کو کئی سابدانی برترہ جروری ہے جس پرکار سے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں ہاتھ نہ ملائیں ہاتھ جو سینٹرائیجر سینٹرائیجر اپنے پاس رکھیں ہاتھ اسے دھوئے اور دور تھوڑا بات کریں پائے گئے تو اس کا پوجیٹیو ہوئے ہیں ان کی جاچ ابھی جو پونے میں پونے میں چل رہے ہیں 48 دھنٹے بعد ایک ریپورٹ اور آنی جو چھے لوگ تھے جو پائے گئے ایسا پوجیٹیو اس کو جو ٹوٹل پرواد تھا اس کو تیرے لوگ تیرے لوگوں کی جاچ تو چھے لوگ پائے گئے تھے اس کے بعد جو باقی اور لوگ 16 لوگوں کے دمونے اور نہیں گئے تو ان کے سمپرک پہ آئے کیونکہ مردت تھے یا پرواری جنسے تو 26 لوگوں کو اور سمپل پہ لئے گئے ہیں چلی ٹھیک ہے ریما پراشر کے پاس پہ چلتا ہے ریما کینڈری سواس منسری ڈاکٹر ہرشوردہ نے یہ تو بتایا کہ بھارت کی تیاری کیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بندرگاہوں سے لے کر کے ائرپورٹ تک کس طرح کا انتظام کیا جا رہا ہے سکریننگ کی سویدھا کس طریقے سے شروع کی گئی ہے یہ بھی انہوں نے بتایا لیکن 11 ایسے دیش ہیں جو ہائی رسٹ زون میں ہیں یہاں سے آنے والے جتنے بھی ناغرک ہیں انہیں لے کر کے کوئی نئی ایڈوائزری بھی جاری ہوئی ہے کیا بلکل دیکھیں ابھی جو بیٹھک ہوئی ہے اور جس کے بعد خود ہیلس منسٹر نے میڈیا کو سمبودت کیا اس میں انہوں نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ ابھی تک صرف ایک لسٹ بنائی گئی تھی کہ جہاں جہاں سسپیشیس لوگ ہو سکتے ہیں سسپیکٹڈ لوگ ہو سکتے ہیں ان کی سکریننگ کی جائے ان دیشوں کی ایک لسٹ تھی لیکن اب سے یعنی آج سے ہی سبھی انٹرنیشنل فلائٹ یعنی جتنے بھی پیسنجرز انڈیا سے باہر سے آ رہے ہیں دیش میں دیش سے باہر سے آ رہے ہیں ان تمام لوگوں کی سکریننگ ائرپورٹس پر ہی کی جائے گی یعنی سبھی فلائٹس کی سکریننگ ہوگی وہاں پر لیب جو ہے وہ ڈیولپ کی جا رہی ہے تو ایک بڑی بات یہ کہی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے یعنی انڈیا سے ایک سائنٹسٹ ایران آج پھر سے بھیجے جا رہے ہیں چار بجے کی فلائٹس میں وہ وہاں پر جا کر ایران سرکار کے ساتھ باتچیت کریں گے کہ کیا وہاں پر لیب ڈیولپ کرنے کے بارے میں باتچیت ہو سکتی ہے اور وہاں سے جو لوگ ہیں جو انڈیاز وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کو بھارت لانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے تو تمام چیزوں کو لے کر کے پینک نہیں کیا جائے یہ بار ڈاکٹر ہرشوردن نے کہی اور کیا کیا پرکوشنز لی جا سکتی ہے اس کے لیے سرکار سے جو بھی ساہیتہ چاہیے اس کے لیے آگے کیا تیاریاں ہو سکتی ہیں ان سبھی چیزوں کو لے کر تین بجے ایک اور گروپ آف منسٹرز کی میٹنگ بلائی گئی ہے جس کے بعد تیہ ہوگا کہ اب آنے والے سمیہ میں اور کیا کیا تیاریاں ہو سکتی ہیں جائپور چلتے ہیں وسند میرے ساتھ میں وسند جائپور کی تیاری کیا ہے جائپور کے ساس ویبھاگ نے کس طرح کی تیاری کی ہوئی ہے لوگوں کی طرح سے کس طرح کا ریاکشن آرہا ہے لوگوں میں کوئی پینک نہ ہو کسی بھی طرح کی افوان نہ پھیلے اس کیلئے پرشاسن کیا کر رہا ہے جی بالکل دیکھیں بلائی نگری جائپور میں جس طرح دو کرونا وارس کے پوزیٹیو سامنے آئے تھے اس کے بعد سافتہوت پر لوگوں میں بہت سافتہوت پر دیکھنے کو ملتا ہے اسپتالوں کی اگر بات کریں اسپتالوں میں ماسک پیننے کے نردیشیاں دیئے گئے ہیں لگاتار چکستہ ویوہا کے ادھیکاریوں کی اور سے بیٹا کرکی جاری ہے حالانکہ جب دو کرونا وارس کے پوزیٹیو سامنے آئے تھے ان کو اسپتال سے راجستان سواس ویگیان ویشوزدالہ اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے حالانکہ جس طرح دیر رات کو دونوں جو پوزیٹیو مریض ہیں ان کو شفٹ کرنے کے بعد وہاں کے جو ڈاکٹر تھے ستاف تھے اسٹوڈینٹ تھے نرسز وہ کہیں نہ کہیں ویروت کرنے بے اتر گئے ان کا سافت طور پر کہنا ہے کہ آئیسولیشن وارڈ ہے وہ پوری طرح سے پروپر نہیں ہے ماسک کی کمی سافت طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے ڈاکٹر اور جو اسٹوڈینٹ ہے میڈیکل اسٹوڈینٹ ان کے لیے ماسک نہیں ہے لگاتار پرساسن کو اوگت بھی کرائے جا رہا ہے لیکن کسی طرح کا دھیان نہیں دیا جا رہا لیکن وہی سوبے کے جو چکیسہ منتری ہیں ان کا سافت طور پر کہنا ہے کہ آم جنتہ جاگرک ہوگی اس کے بہت سے کم بہت رابط نہیں ہوگا تو تب جا کر اس پر نینتر پایا جا سکتا ہے حالکہ ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے ہی جو ہے سچی والے میں چکیسہ ویواغ کے عدیقاریوں کی بیٹک رکھی گئی ہے ساتھ ساتھ ائرپورٹ پر اسکریننگ کرنے والے ڈاکٹر کے ٹیم ہے ان میں بڑھ اتری کر دی ہے جو ائرپورٹ پر جو آ رہے ہیں ویدیسی سیلانی ان کی بھی اسکریننگ کی جاری ہے تاکہ کسی طرح کی انہولی نہ ہو ساتھ ساتھ بہن کے اور سے بھی لگاتار رسا نردیز جاری کیے جارے ہیں خود چکیسہ منتری لگاتار مونیٹرنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں پردیس کے سب سے بڑے اسپتال اسپتال میں بھی لگاتار آئیسولیسن وارڈ میں سویدائم ہوئے ہیں کرائی جاری ہے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر اور جو نرسنگ اسٹاف تھی ان کی چھٹی بھی یہاں کینسل کر دی گئی ہے ٹھیک ہے ریما ایک بات چونکہ جائپور سے آ رہی ہے وصنط یہ کہہ رہے تھے کہ ماسک کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے انڈیا نیوز نے بھی یہ دکھایا تھا کہ دلی کے سردہ جنگ ہسپیچل میں ماسک کی کمی ہو گئی ہے اس کے بعد ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ ایمیجنسی وارڈ میں پندرہ منٹ تک انہوں نے کام کرنے سے بھی منع کر دیا تھا اس سنبند میں دلی کے سرکاری اسپتالوں کے لحاظ سے اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس دیکھیں ڈاکٹر ہرشوردن کا تو سیدھے طور پر یہ کہنا تھا کی تیاریاں پوری ہیں چاہے وہ لیب کی بات ہو یا پھر کی ماسک کی بات ہو پوری طرح سے جتنی بھی ضروری اس وقت ضرورت کے مطابق ان کو مہیا کرایا جائے گا لیکن ظاہر طور پر ابھی بھی جیسا کہ انڈیا نیوز کی خبر کا یہ اثر ہوا کہ سفدجنگ اسپتال میں ماسک مہیا کرایا جا رہے ہیں اور لگاتار بیٹھ کے صبح سے ہی آج چل رہی ہیں دلی سرکار کو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی چیزیں ہوں وہ سب ہی سمیں پر مہیا کرائے جائیں اور اس کے علاوہ پورے دیش بھر میں جس طرح ماسک کی چاہیں وہ پلپتہ کی بات ہو یا تمام اور بھی چیزوں کی بات ہو ان سب کو لے کر ہی آج جو تین وجہ کی بیٹھا گئے وہ کافی اہم ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی کہ آخر کیا کیا تیاریاں ہو سکتی ہے اور کن کن چیزوں کی کمی ہے جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ریما دوبارہ آپ کے پاس میں آئیں گے لیکن ابھی کا تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ بھارت میں اٹھائیس کورونا وائرس کے سنکرمل کے کیسے سامنے آئے ہیں کیندری سواسپنسی ڈاکٹر ہرشو ادھن نے یہ بتایا ہے کہ اٹھائیس کیسے سامنے آئے ہیں تین کا علاج ہو گیا ہے چھے جن میں سے آگرا کے ہیں اور اس کے علاوہ اٹلی سے آیا ہوا ہے ایک شخص جس کی وجہ سے اس کے چھے رشتداروں میں بھی سنکرمل پھیل گیا ڈلی کا یہ کیس بتایا گیا ہے یعنی آپ کو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اٹلی سے آئے سترہ سیلانیوں میں کرونا کی پشتی ہوئی ہے ایک ایک جانکاری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کرونا وائرس سنکرمل کو لے کر کے کیا کریں کیا نہ کریں کس طرح کی صافدھانی آپ کو برتنی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں لیکن سنجی ایک بار پھر سے آپ کے پاس میں آوں گا چونکہ سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ اگر کرونا وائرس کا سنکرمل کسی میں پائے جاتا ہے تو آگے بھی انفیکشن پھیل سکتا ہے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے آگرا میں اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کئی نگے آئیسنیلٹر بارٹ جو بنایا گیا وہاں اس پر رکھا جاتا ہے ایک تیم پوری تیار کی گئی ہے آگرا سی امو کی طرف سے باقی ایک سنٹرول کی ٹیم بھی ہاں موجود ہے پھر جس پر کارتے آگرا کا جو ایک ہی پربار ہے اس کے چھے لوگ اس کے پرسپیکٹ پائے گئے تھے اور باقی جو سات لوگوں سات لوگوں کو ان کے گھر میں ہی رکھا گیا ہے اسے کہہ دیا گیا کہ نہ وہ باہر جا سکتے ہیں نہ ہی کوئی اندر جا سکتا ہے جو مالک ہیں ان کو ہدایت دے دی گئے جت پر کارتے جو بیدیسی پر ایٹرک آتے ہیں بیدیسی سیلانی آتے ہیں تو اس کو پہلے پشت کر لیں کہ وہ کئی سنکرمت تو نہیں ہے کرونا وائد سے تو اس کو لے کر بھی کہنے کہیں ایک علت جاری کیا گیا ہے ٹھیک ہے وسم کے پاس ایک بار پھر سے چلتے ہیں جائپور میں چونکہ دو طریقے کی باتیں ہیں ایک تو ہندوستانی کون سے آ رہا ہے انہیں کس طرح سے ایڈنٹیفائی کیا جائے اور جتنے بھی سیلانی ویدیشی سیلانی آ رہے ہیں انہیں کس طرح سے آئی سولیشن میں رکھا جائے اس طرح کے انظام کیے جا رہا ہے اس لحاظ سے مجھے یہ بتائیے گا کہ سانس منترالے سوچ جائپور کی یہ بات نہیں کروں گا میں جائپور سے لگے ہوئے اور بھی جو الگ الگ علاقے ہیں اور راجستان کے اور بھی جو تمام ذلیں ہیں جہاں پر ویدیشی سیلانیوں کا آنا ہوتا ہے اور جہاں سے ناغرک ویدیش جاتے ہیں آتے رہتے ہیں وہاں کے لیے کیا سافدھانی برتی جا رہی ہے جی بالکل دیکھئے حالکہ چیکستان منتر کا صاف طور پر کہنا ہے کہ پردیش کے سب سے بڑے اسفتال اسمیس اسفتال میں آئیسولیشن وارڈ کو پوری طرح سے سائی کر لیا گیا ہے جو آگے پر مری جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے آئیسولیشن وارڈ میں رکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھی راستان کے الگ لگ جیلوں کی بات کریں اودیپور جوڑپور کوٹا بیوی آئیسولیشن وارڈ پوری طرح سے تنیاب کر لیا گیا ہے اگر کوئی سندگ آتا ہے تو اس کو سیدھے آئیسولیشن وارڈ میں بڑھتی کر آ گیا ہے حالکہ دو پوجیٹیو مریض سامنے آیا ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھی ابھی تک نو سندگ بھی سامنے آ چکے ہیں ان کی ریپورٹ آنا باقی ہے دیر مانا یہ جا رہا ہے کہ دیر شام تک جو ہے جو نو سندگ کرونا وائرس کے بسند آپ کا شکریہ ریما پراشر ہمارے ساتھ میں تھیں اور اس کے علاوہ آگرہ سے سنجے ریپورٹ کر رہے تھے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ لیکن ان سب کے بیچ راجستان کے احساس منتری کا کہنا ہے کہ پورے صوبے میں کرونا سے پیڑتوں پر نظر رکھی جا رہی ہے راجستان میں ہی اٹلی سے لوٹے سالانیوں میں کرونا کے پشتی ہوئی ہے وائچو کی جو آج تک کی گائیڈ لائن ہے اس میں اس بیماری کا علاج نہیں ہے نہ ہی کوئی ویکسینیشن انہوں نے ڈبلپ کیا ہے اگر جو میں نے دین کیا ہے اس کے مطابق وائچو یہ کہتا ہے کہ اگر ویکسین بھی اس کا ڈبلپ کیا جائے گا تو اس کا بھی لگوک افصال لگ سکتا ہے تو ابھی کی پرستیتی میں کیونکہ چائنا میں یہ بھائیہ ہوئے ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں چاہے ایران ہے ساؤتھ کوریا ہے آپ کا اٹلی ہے جن میں اس کا پرکوک خوب پھیلا ہے باقی بھی کنٹریز میں یہ وائرس پھیلا ہے کیجولٹیز بھی ہوئی ہے اور کیجولٹیز آج تک ہو رہی ہے بھارت میں بھی ہم نے آکڑے مگائے ہیں جس طرح ہمارا جو ائرپورٹ ہے اس میں اب تک جب سے اس کورونا وائرس کا پرکوک کی سوچنا ہم کو ملی ہے قریب 168 جو فلائٹس ہیں انٹرنیسل فلائٹس ان میں قریب 26000 ہو گیا 26000 یارتریوں کی سکریننگ رہیستان کی میڈیکل ہیلک ریبارٹمنٹ کی ٹیم کے دورہ ائرپورٹ پہ کی گئی ہے اور اس میں قریب 104 سیمپلز ہم نے ان کے لیے ہیں جن کی ٹیسٹنگ کرائی گئی اور وہ سارے کے سارے نیگٹی پائی گئی چلی راجستان کے ساس منطری ڈاکٹر رگو شہبا کو سن رہے تھے آپ ہیدر آباد کا روک کر لیتے ہیں لوکیشوہ راول وہاں سے لائیو ریپورٹ کر رہا ہے تیلنگانہ کی ریپورٹ کیا ہے کرونا وائرس کو لے کر کے کندری ساس منطری کا یہ کہنا تھا سابدھانی برتی جارے ہیلو کشوہ ہیدر آباد میں کرونا کا کرونا وائرس کا واجہ سے لوگ بہت ڈر لگتا ہے اسی لیے تیلنگانہ گورنمنٹ ایرنجمنٹس کر رہا ہے وہ 3000 وارٹس آلرہی بن گیا وہ گاندی آسپٹل میں پرائیویٹ آسپٹل میں بھی آئیسولیشن وارٹس بڑھ گیا اسی لیے ایک سلحہ دے رہا ہے وہ تیلنگانہ گورنمنٹ وہ ماسک پہننا پڑے گا سب لوگ کا وارننگ دیا کہ ساپٹوئر کمپنیز بھی کرونا وائرس کرونا وائرس پڑڑ ہو رہا ہے اسی لیے ساپٹوئر والا بھی بہت ڈر میں کام کر رہا ہے وہ گھر سے کام کرنے کے لیے اپلے کیا 1000 لوگ گھر سے کام کرنے کے لیے اپلے کیا اسی لیے دو آدمی کا سسپیکٹ ابھی اور دو آدمی کا سسپیکٹ ہے پھونے پھونے کو پھونے کو گیا اسی لیے ہم بات کر سکتے ہیں یہ یوکوں کا آپ کا کئیسا لگتا ہے وہ کرونا وائرس پچھلے کچھ دنوں میں سے ہم لوگا دیکھ رہے کہ جیسے کی کرونا وائرس جو بارت دیش میں پورے پھیل چکا ہے جیسے کی چائنے سے جو بیمار رہا گیا ہے تو ہم لوگا یہ بہت ڈر ہو رہا ہے کہ یہاں کچھ ایوپریٹ ہو جیسے کی ہم لوگا مینٹرینس ہو رہا ہے یا ماسک پہنتے ہیں اور ہینڈ واش کر لیتے ہیں کسے بھی بات کرنا کا جو وائرس ہے ہم لوگ بہت سارے پیونٹ پچھلے کچھ دنوں میں سے ہم لوگا دیکھ رہے کہ جیسے کی کرونا وائرس جو بارت دیش میں پورے پھیل چکا ہے جیسے کی چینے سے جو بیمار رہا گیا ہے تو ہم لوگا یہ بہت ڈر ہو رہا ہے کہ یہاں کچھ ایوپریٹ ہو جیسے کی ہم لوگا مینٹرینس ہو رہا ہے یا ماسک پہنتے ہیں اور ہینڈ واش کر لیتے ہیں کسے بھی بات کرنا کا جو وائرس ہے ہم لوگ بہت سارے پیونٹ ٹیٹو سے کام کر سکتے ہیں آپ کا ڈر لگتا ہے کیا کمپنی میں کام کرنے کے لیے یہ سافٹوئر کمپنی میں بھی کچھ لوگوں کا کرونا وائرس کانٹاکٹ ہوا نہیں فیلال تو ہم لوگا جو ابھی کچھ نیوز پتا چھلا ہے چلی لوکیشور دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کر کے آئیں گے لوکیشور ہمیں یہ جانکاری دیتے ہوئے چونکہ آئی ٹی حد ہے ہیدر آباد میں کئی سافٹوئر کمپنیاں ہیں جہاں پر اور کئی ایسی ملٹی ناشنل کمپنیز جہاں پر لوگ کام بھی کرتے ہیں اور کئی وہاں سے لوگوں کا ویدیش آنا جانا ہوتا ہے چین ہو گیا اٹلی ایران دکشن کوریا اس کے علاوہ جیپین وغیرے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے لہٰذا ہیدر آباد میں بہت ہی زیادہ سترکتہ بڑھتی جا رہی ہے سواس منترالے کی طرف سے پوچھائے کہ اندری سواس منترالے ہو یا پھر راج کے چکستہ منترالے کی طرف سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سبھی سوفٹیئر ایجنسی سوفٹیئر کمپنیز پر نظر رکھی دیکھیں دیش میں کورونا کا خوف کس قدر ہے یہ ہم نے آپ کو دکھائے لیکن سانسد میں بھی کورونا کا خوف دکھنے لگا ہے بی جی پی سانسد کہ جی الفونز آج جب کاروائی میں پہنچے تو اپنے ساتھ سانسد لے کر پہنچے سانسد کا کہنا تھا کہ ہاتھ ملانے کے بجائے نمستے کرنے پر ہی زور دیں ہمارے ساتھ ہیں بی جی پی کے سانسد ہیں کورونا وائرس کا خوف پارلیمنٹ میں بھی پہنچ چکا ہے آپ سانسد لے کر آئے ہیں سر کیا پریکوشن رہے ہیں ہم پرائی بینسٹر ہی ٹکا میٹنگ یسٹڈی گلوبلی انٹرناشنلی سب سے سیریس بسنس ہے یہ تو وائرس اس کا کیور کچھ نہیں ہے اس کا واقسن نہیں ہے اس لئے تو ہم تو بہت کارفول لانا ہے ہم سارا سیٹیزن everybody شوڑ بھی کارفول فرسٹ اپ ہے نمستے کر دو ہانشک مت کر دو ہانشک کرنا دو اس سے وائرس ہاتھ میں جو وائرس ہیں وہ ہم کو پگڑے گا ہم جو کچھ کو ہاتھ دینا دو میرا وائرس اس کو بھی پڑے اس لئے تو نمستے کر دو دوسرا یہ تو سائنٹریزن ہے کوئی سرفس میں میں پگڑنا تو میں اس میں بھی پگڑنا تو اس کے بعد میں تھوڑا یہ سائنٹریزن یوز کرے گا والا سمبل ہے ایک ڈرپ ڈالو ٹھیک ہے ایک ڈرپ آتا نہیں ہے یا ایک ڈرپ ڈالو اور اس کو رب کر دو بس میں آپ پاکستان صدو کو بھی یہ بات بتا رہے ہیں یا میں ایک خطے سے ساروں کو بات کر رہا ہے شہی کھان مدد ہو یہ سارا لوگوں کو بولا ہے اور بات کرنے کا ٹائم دوست کو یہ دو فیڈ کا ڈسٹنس لے لو بس اتنا ابھی ابھی اتنا کرنا ہے کیا سانسد آپ تھے جو آپ آکے ہینڈ شیک کرتے تھے سب ہینڈ شیک کرنا آپ نے بند کر دیا ہے میں بند کیا ساہو رہ کو بولی ہے میں بند کیا ہوں میں تو ہینڈ شیک دے گا بس تینکیو شکریہ بات کرنے گا تو یہ تھے کیجے ایل فونس پیجے پی کے سانسد کیمیرمن پر مرداز کے ساتھ سمیت کمار دوبے انڈیا نیوش دلی تیکھ اس سانسدوں کا بھی یہ پتا ہے کہ سانسد کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک ہر جگہ سے آتے ہیں لہٰذا سابدھانی بر اپنی بہت ضروری ہے اور یہی موجودہ سانسد کہہ رہے تھے جن کے ساتھ باچیت آپ دیکھ رہے تھے انڈیا نیوش سواد آتا کی شہری وکاس وانتری حدیب پوری کا کہنا کیا ہے یہ بھی سنیے اگر ان میں سے کوئی پوزیٹیو کیس پایا گیا تو ان کی بھی ہسٹری لکھی جائے گی کہ ان کا کانٹیک کس کس کے ساتھ ہوا ہے سو ویری کامپریہنسی سٹیپ سوارو بیگ تیکن اور میں بھی کانفیڈنٹ کہ ہم سوڑی کانٹرولی میشہرز ہم سوڑی کانٹرولی سیٹویشن اور پینک کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ کا چینل ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ آپ کو پینک نہیں کرنی ہے افواہ نہیں پھیلنے دینا ہے افواہ پر بھروسہ نہیں کرنا ہے لیکن آپ کو سچیت اور سجگ رہنے کی ضرورت ہے آپ کو پرسنل ہائیجین کا بہت خیال لگنا ہے کسی سے آپ ملتے ہیں تو ایسے میں آپ کو بہت خیال لگنا ہے اور دوسروں کو بھی سچیت کرنے کی ضرورت ہے جو لگاتا ٹی وی سپین پر سافدھانیاں ہم آپ کو دکھا رہا ہیں جس کے ذریعے کرونا وائرس سے آپ بس سکتے ہیں اپنوں کو بچا سکتے ہیں